اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس ٹیک چینل اور آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو کچھ سولر سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا اس کی فٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو لے کر آ چکا تھا جس میں میں نے اپنے سولر سسٹم کا ریویو دکھایا تھا لیکن اس میں دوستو جو فٹنگ یوز کی تھی وہ میں نے ریڈی میٹ بنی بنائی مارکٹ سے لی تھی اس کے اندر یہ ایک دو تین چار چوتھا یہ فریم پڑا ہویا یہ چار فریم تھے جو کہ اس کو اس طرح کے سکوئر کی شیئر میں بناتے تھے اس طرح کے سکوئر میں لیکن دوستو یہ فٹنگ انتہائی نکارہ تھی دوسری سائٹ پہ یہ تھی اس کی فٹنگ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی آرام سہی ہے جو ہے نا وہ ہاتھ سے جو ہے وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے اتنی انہوں نے گندی فٹنگ دی تھی کسی کام کی یہ فٹنگ نہیں تھی اور ویسے بھی پوری نہیں تھی وہاں پہ اس ٹائم جب میں نے یہ پرچیز کی تھی تو میرے پاس سمان بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے یہ میں نے پیگ ایک ریلی اس کو اپن کر کے نہیں دیکھا اس کے اندر بہت سارے پارٹس میسنگ تھے کیونکہ یہ والی جو اس کی لیک ہوتی ہیں یہ والی یہ فرنٹ پہ لگے ہوتی ہیں بیگ پہ کام 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 اتنی ہائٹ کی ہونی چاہیے تھی اور اس میں بھی وہ موڈیفائی کر سکیں کہ اس کا انگل بنانے کے لیے لیکن انہوں نے بیگ کی دی نہیں چار وہ فریم تھے جو اس طرح کا ایک سکیر بنا رہے تھے اور یہ ایک پیچھے کی لیک لگی تھا یہ بھی ہم نے بڑی مشکل تھا جو ہے نا خود ہی جو ہے نا وہ ہاں اٹریشن کر کے اس کو سیٹ کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سولر پلیٹوں کا انگل بھی نہیں ٹھیک تھا وہ وہ میں نے پہلے ایک ویڈیو نہیں تھی اس اس کا بھی لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو دوستو وہ بہت ہی بیکار سی فٹنگ تھی یہ جو بنی بنائی فٹنگ تھی یہ مجھے ایک ہزار کے ملی تھی دو پلیٹوں کے لیے تو دوستو اس کے بعد میں نے دو پلیٹیں اور لگائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ یہ ہے سوری دو پلیٹیں یہ لگیں ہوئی ہیں اور دو پلیٹیں یہ لگیں ہوئی ہیں تو دوستو یہ اینگل آئرن جو ہے وہ کافی مضبوط ہے تو اس کو جب میں نے بنوایا تھا تو وہ دکاندار میں نے یہ چاروں پلیٹوں کی فٹنگ کے میرے سے تین ہزار رویہ لیا تو تین ہزار رویہ میں میری یہ جو ہیں چار پلیٹیں لگیں یعنی کہ دو پلیٹوں کی اگر بات کی جائے تو پندرہ سو رویہ کی دو پلیٹوں کی فٹنگ جبکہ وہ ریڈی میٹ جو تھی وہ ایک ہزار کی تھی اور اس پہ کام بھی سارا خود ہی کرنا پڑا تھا اور وہ بیکار سے فٹنگ تھی تو میں آپ کو یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ نے سولر سسٹم لگانا ہے تو آپ اپنی فٹنگ جو ہے وہ ریڈی میٹ نہ ل بلکہ کسی دکاندار کو کسی بیلڈر کو بلا کے اسے ایسٹیمیٹ لگوا لیں تو دوستو یہ تو تھی کچھ اس کی فٹنگ کے بارے میں ویڈیو کہ کون سی فٹنگ اچھی ہے کون سی بوری ہے تو میں تو آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بنی بنائی فٹنگ نہ لیں بلکہ خود اپنی مرضی کا انگل آئین لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کافی مضبوط ہے اس کو یوز کریں تو یہ میری کچھ نئی موڈیفکیشن تھی پہلے میرے دو سولر پلیٹیں لگیں تھی ڈیٹ ڈیٹ ڈیٹس ہوگی یعنی کہ تین سو وارڈ کا سسٹم تھا میرا چھے سو وارڈ کا سسٹم بن چکا ہے ابھی آج جو ہیں بادل ہیں دھوپ بلکل کم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں اس کے ہم پیرز کی ٹیسٹنگ نہیں کرواؤں گا اس کا صرف پیٹنگ کا ریو میں نے آپ کو دینا تھا وہ میں نے دے دیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں ہم ان دونوں پلیٹس کے بارے میں بات کریں گے ان میں فرق ہے کون سی زیادہ اچھی ہے کون سی جو ہے جس کی پرفارمنس زیادہ اچھی جس نے دھوپ زیادہ نکلے گی اس دن میں بارہ ایک بجے اس کی ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو ایک اور جو ہے نا وہ انفرمیشن مل سکے سولر پلیٹس کے بارے میں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر نہیں پسند آئی تو آپ اس کو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ سپوکس میں میرے سے پوسکتے ہیں اور دوستو میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے رائٹ سائٹ پہ آپ کو ایک سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے پر کلک کر کے بھی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی ویڈیو مزید مل سکیں آج کے لیے دوست اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی